اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پرنی چاہیے جی ہاں یہ بہت خاص اور اہم جانکاری ہے برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے تاکہ مکمل جانکاری آپ تک پہنچ جائے اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور دل سے لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں آپ سنیے مکمل جانکاری دوستو رمضان ورک کا پاک صاف اور فضلت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے اس میں ہم اور آپ عبادت شروع کر چکے ہیں روزہ رکھنا شروع ہو گیا ہے یہ بہت ہی پاک اور فضلت والا مہینہ ہے اس میں ہم سیری بھی کرتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں سیری کرنے کے وقت ہم دعا بھی پڑھتے ہیں یعنی نیت بھی کرتے ہیں اور افطار کرنے کے وقت ہم دعا بھی پڑھتے ہیں افطار کرنے کی جی ہاں لیکن آج کل اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ روزہ کھلنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں جو روزہ کھلنے کی دعا ہے یہ دعا اکثر لوگ روزہ کھلنے سے پہلے پڑھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے آپ حدیث پاک پڑھئے تو صاحب پتہ چلتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ کھول لیا کرتے تھے یعنی افطار کرنے کرتے تھے تو اب جا کے اللہ تعالی سے دعا کرتے تھے اے اللہ تعالی میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیئے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا یعنی روزہ کھولا جی تو یہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ کھولنے کے بعد دعا پڑھتے تھے جو آج کل ہم بھی پڑھتے ہیں اللہم اللہ کا سمتو وابی کا امنتو وعلا رزق کے کا افطار تو تو آپ سے میں ہماری گجارش ہے کہ آپ یہ افطار یعنی روزہ کھولنے کے بعد اس دعا کو پڑھے اگر چاہیں تو ایک گرہ سپانی پی کر یا ایک حجور چھوارہ کھا کر ابھی اس کو پڑھ سائی اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ جب آپ افطار کر لیں تو اس وقت آپ اس دعا کو پڑھیں تو بہتر ہوگا اور سنت پہ عمل ہوگا تو یہ خاص جانکاری ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا امید ہے کہ آپ کو یہ خاص جانکاری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ دل سے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل ہی نہ بھولے ہم ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ